صحابہ اکرام سے مطالق قرآن پاک میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے سیالکوٹ والوں سے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ زمین اور آسمان کی وراثت یعنی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اور جنہوں نے فتح مقہ سے پہلے فتح سے پہلے اپنا مال راہِ حدا میں حرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں جہاد کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے گویا جنت کا وعدہ فرما لیا ہے جواب درست دے دیا ہے